اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فبا زیلی اور میں ہوں صدر امیر بلٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ترکی کی جہاں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ان کی وان ان وان ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا اس سے پہلے وزیر اعظم نے انقرہ میں پاک ترک بزنس کاؤنسل سے خطاب میں یقین دلائے ہے کہ وہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے والی حکومت پائیں گے انقرہ میں وزیر اعظم عمران خان کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے وان ان وان ملاقات باہنی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ترکی کے ایوانے صدر پہنچنے پر وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال ہوا اس سے پہلے وزیر اعظم نے ترکی میں پاک ترک بزنس کاؤنسل سے خطاب بھی کیا عمران خان نے ترک سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان حکومت ان کے لیے ہر ممکن آسانیاں پیدا کرے گی وزیر اعظم دورہ ترکی مکمل کرنے کے بعد آج وطن واپس لوگ آگے بڑھتے ہیں کراچی میں التوا کا شکار گرین لائن منصوبے کے لیے بسیں کہاں سے آئیں گی وفاق اور سندھ حکومت نے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال دی سرجانی ٹاؤن ابدلہ مور سے شروع ہونے والا گرین لائن کا انفرسٹرکچر نمائش چورنگی تک پہنچ گیا رو جیک کا اسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے لیکن اب ایک نیا ترازہ کھڑا ہو گیا منصوبہ تو بن جائے گا مگر بس کون دے گا گورنر سندھ نے تو وزیر اعظم پر بسوں کی ذمہ داری ڈال دی وزیر اعظم مراد علی شاہ نے گورنر سندھ کو لا علم قرار دیا تہلی بار وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے سابق گورنر سندھ محمد زبیر وزیر اعلا سندھ کی تائد کی دوسری جانے پاکستان کو ماحول دوست پی آر ٹی منصوبے کے لیے پانچ کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی وزیر اعظم کے مشیر براہ موسمیاتی تبدیلی اور گورنر سندھ کے درمیان اہم ملاقات جلد ہوگی کراچی میں بھی بسیں پائیو گیس سے چلیں گی مگر جب بسیں ہی نہ ہوں گی تو پائیو گیس کا بھی کیا فائدہ کراچی والے کہتے ہیں کہ وفاق اور سندھ حکومت گرین لائن بس منصوبے کو مکمل کرنے کے بجائے سیاسی لڑائی میں مصروف ہے بسے کوئی بھی دے شہریوں کو سفری سہولیات ملنی چاہیے کراچی میں دو ہزار سولہ میں شروع ہونے والے گرین لائن منصوبہ کہاں تک پہنچا اس پر اب تک کتنی رقم لگ چکی ہے اور منصوبہ مکمل نہ ہونے سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائش چورنگی پر موجود سما کے نمائندے اشرف خان سے اشرف اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ اس کا آغاز کب ہوا اور کتنی تاخیر کا شکار اب تک ہو چکا ہے جی گرین لائن منصوبے کی بات کریں تو دوہزار سولہ میں اس کا آغاز ہوا تھا اور سرجانی سے لے کے اگر ہم بات کریں ابھی گرومندر تک یہ مکمل ہو چکا ہے کمپنی نے یہ بتایا ہے کہ ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر طویل جو ٹریک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یعنی اسی فیصد منصوبہ مکمل ہو گیا ہے اور ساتھ میں کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو یہاں پہ بس سرویس ابھی چلائی جا سکتی ہے ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر یعنی سرجانی سے لے کے گرومندر تک نمائش پہ جو یہ ٹریک ہے جو میرے پیچھے کام ابھی چل رہا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا یہ منصوبہ جو ہے پچیس ارب روپے کی لاغت سے شروع کیا گیا تھا لیکن جیسے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ کمی کی گئی ہے جو چوبیس فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی اس کا ایمپیکٹ بھی اس منصوبے پر نظر آئے گا کیونکہ آگے جو کام چل رہا ہے اسے مزید جو اس کی لاغت بڑھ سکتی ہے اب یہاں پہ جو بات کی جاری ہے جو جیسے کہ ہم نے ابھی ریپورٹ آپ نے دیکھی کہ وفاق ایک طرف سبائی حکومت ایک طرف جو بس کا معاملہ ہے بس کون لائے گا اگر ہم دیکھا جائے بس کا معاملہ اگر حل ہو جائے تو کراچی کے شہری جو بسوں سے محروم ہیں گیارہ سالوں میں کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں ہوا تو یہ منصوبہ جو ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر ٹریک مکمل ہو گیا تو بس سیرویس چلائی جا سکتی ہے جو کہ سرجانی چلے کے گروہ مندر تک ہے ایک سفری سہولت کراچی کا عوام کو ملے گی اور کراچی میں اگر بات کرنے تو اس وقت مجھوئی تو آپ نے ڈیٹیل سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا آپ کا شکریہ پھاتی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہی کچھ ہو رہا ہے پشاور میں میٹرو بس منصوبے کے ساتھ دیکھتے ہیں سجاد حیدر کے ریپورٹ پشاور میں میٹرو بس کا منصوبہ نیا مگر تعمیراتی مواد پرانا جی ہاں سوبے کے بڑے منصوبے میں اب استعمال ہو رہا ہے پرانا سریع وہ بھی زیر تعمیر نکاسی آپ کے نالوں میں زنگلو سریع کا معاملہ لائے گیا سبائی حکومت کے نوٹس میں انجینئریں وہ بہتر سمجھتے ہیں پی ڈی اے میرے خال سے یہ کر رہا ہے پشاور ڈیول پرنٹ ایتھارٹی تو پرانے اور نئے سریع میں کوئی فرق ہوگا مجھے تو نہیں لگتا سریع نئے ہو پرانا ہو وہ تو ظاہر انجینئرنگ کے حساب سے ان کو پتا ہوگا دوسرے جانب پی ڈی اے حکام اب بھی علاپ رہے ہیں سب اچھا کا راگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پرانا سریع یا یوس سریع استعمال ہو منصوبے کی لاغت انچاس سے بڑھ کر سٹھ سٹھ عرب ہو گئی مگر اس کی بروقت تکمیل اب بھی ہے سوال یا نشان کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور سپریم کورٹ نے سابق صدر عاصف علی زرداری پرویز مشرف اور ملک قیوم کے خلاف انعرو کیس ختم کر دیا انہوں کے خلاف کا روائی کے لیے دائر آئینی درخواست نے مٹا دی گئی اسلامباد سے شہزاد علی کی ریپورٹ انعرو کی نتیجے میں ملکی دولت سویس بینکوں میں رکھنے کا معاملہ سپریم کورٹ نے سابق صدر عاصف علی زرداری سابق صدر پرویز مشرف اور سابق کٹارنی جنرل ملک قیوم کے خلاف درخواست نمٹا دی ترانے سما چیف جسیس ساکم نسار نے ریمارکس میں کہا عاصف زرداری پرویز مشرف اور ملک قیوم کے احساسوں کی تفصیل آ چکی ہے اومنی گروپ کیس میں بھی بہت پیش رفت ہو چکی ہے قانون اپنا رستہ خود بنائے گا درخواست گزار فیروز شاہ نے تینوں کے خلاف کاروائی کی استدعا کی تھی درخواست نے موقف تھا کہ عاصف زرداری نے ملکی دولت سویس بینکوں میں رکھی پرویز مشرف نے ناروں میں لٹیروں کو کلیر کیا جبکہ ملک قیوم نے بطور اٹارنی جنرل سویس عدالتوں کو عاصف زرداری کے خلاف کیس بند کرنے کے لیے خط لکھا درخواست نمٹاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ مفاد عامہ کا نہیں جس پر آئین کے آرٹیکل 184 تین کی درخواست سنی جائے درخواست گزار علالت کے باعث خود عدالت میں موجود نہیں تھے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کے معاملے پر عدالت سے رجوع کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ جمہوریت کی توہین ہے کہ اب چور بھی احتساب کر رہے ہیں یہ بھی کہا کہ اسحاغ دار سابق وزیر اعظم کے جہاز میں فرار ہوئے عاصف علی زرداری بھی کہیں آسانی سے ملک سے نہ نکل جائے مجھے حکومت کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے کہ چور جو ہے وہ وزیروں کو اور فیڈرل سیکٹریوں کو بلائے میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں اور یہ بہت بڑی جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں توہین ہے کہ چور ان کا احتساب کرنے جا رہے ہیں دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا گیا ہے جس ملک میں اسحاغ ڈار جیسا آدمی پرائیم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے فرار ہو تو عاصف زرداری کے تو اپنے کہی جہاز ہیں جی اس کو تو پرائیم منسٹر کا جہاز لینے کی ضرورت ہی نہیں ادھر سیدھا سیدھا نکل جائے گا کندیاں کے ریلوے ٹریک کے اوپر سے جہاز لے کر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سناؤلہ نے وزیر ریلوے شیخ رشید کی ناہلی کا ریفرنس سپیکر قومی اسیمبلی کو بھجوا دیا رانا سناؤلہ نے الزام آیت کیا ہے کہ شیخ رشید نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے غداری کی ہے وزیر ریلوے نے کشمیر کی آزادی کے لیے قائم ٹریننگ کیمپ کو جوئے کرڈے کے طور پر چلایا جس کے ثبوت بھی موجود ہیں رانا سناؤلہ نے سپیکر قومی اسیمبلی سے ریفرنس کو الیکشن کمیشن بھجوانے کی استعداد کی ہے ایسے میں مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ حکومت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کیا عمران خان کا بطور وزیر آزم نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ سب فرار ہو جائیں اور کہیں کہ ان کا تو نوٹفیکیشن ہی نہیں تھا انہوں نے وزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں حکومت میں ایک خطرے کی گھنٹی جو بجائی ہے کہ جو نوٹفیکیشن جاری کیے جارے ہیں یا تو وہ جالی نوٹفیکیشن ہیں جیسے حکومت کے پاس جالی منڈیٹ ہے پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ وزیر آزم پاکستان کا بطور وزیر آزم نوٹفیکیشن ہوا ہے کیونکہ عموماً وہ بھول بھی جاتے ہیں اور ان کی اہلیاں ان کو یاد کراتی ہیں اور عوام کے سامنے تمام الانیاں اور غیر الانیاں مشیر جتنے ہیں ان کے نوٹفیکیشن سامنے لائے جائیں تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ ملک کا جو حال یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اپنا سامن اٹھائیں اور کہیں ہمارا تو نوٹفیکیشن ہی نہیں ہوا تھا ساری کیابنٹ ہی جالی ہے اور اس کا بھی نوٹفیکیشن نہیں ہوا تھا اور اپنا سامن اٹھا کر یہ بھاگ جائیں تحقیقات ہونی چاہیے پوری کہ جو جو لوگ جالی نوٹفیکیشن اور نوٹفیکیشن کے بغیر کابینہ کے اندر بیٹھ رہے ہیں وہ کس حیثیت سے بیٹھ رہے ہیں اور وزیر آزم ان کو کیوں بیٹھنے دے رہے ہیں وزیر آزم کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن اور ملیڈ ڈیولپنٹ اتھارٹی کے تمام منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے چھے ماہ میں بحریہ ٹاؤن کا نام تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا مگر عمل نہیں ہوا اسلامباد سے شہزاد علی کی ریپورٹ اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف بحریہ ٹاؤن کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت نے جالی اکاؤنٹس کیس میں اکاؤنٹ منجمد کرنے کا نہیں کہا عدالت نے صرف وانیٹرین کا حکم دیا تھا وکیل بحریہ ٹاؤن اتزاز ایسن کا کہنا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے تمام اکاؤنٹس درست ہیں جالی نہیں اس پر چیف جسٹس بولے ملک ریاض کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا چھ ماہ میں بحریہ ٹاؤن کا نام تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا وقت گزر گیا مگر نام تبدیل نہ ہوا ایم ڈی اے کے وکیل کا کہنا تھا کہ اکاؤنٹس منجمد ہونے سے ملیڈ ڈیویرپنٹ آتھارٹی اور بحریہ ٹاؤن تنخواہے دینے سے بھی کاثر ہیں وقلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے تمام اکاؤنٹس بحال کرنے کا حکم دے دیا ملیڈ ڈیویرپنٹ آتھارٹی کے اکاؤنٹس بھی بحال کیے جائیں عدالت نے متعلقہ اداروں کو حکمات جاری کر دیئے بات کرتے ہیں لیاری ایکسپرس وے منصوبے کی جہاں متاثرین بحالی کے منصوبے میں کرپشن کی شکایات پر نیب حرکت میں آگیا ہے سمگرمائندے سنجے سادمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے بتائیے گا نیب نے تمام تر تفصیلات طلب کر لی ہیں جی بلکل لیاری ایکسپرس نے متاثرین کی بحالی کے لیے مقصف کیے گئے یہ 23,764 بلاڈ تھے جن کی چائنہ کٹنگ کی گئی اور قبضہ مافیا کے یہ بینٹ چڑھ گئے ہیں پیسر ٹاؤن بزدیا ٹاؤن حاکت میں متاثرین کے نام پر یہ بلاڈ دیئے گئے تھے جس میں سے انہیس سو بلاڈ ایک سیاسی جماعت کے شہدہ کی فیملیز کو دینے کے نام پر بھی آتیا لیے گئے ہیں اس معاملے کی انٹی کرپشن نے تو انکواری کی تھی مگر انٹی کرپشن نے کلیر قرار کیا مگر نیب اب حرکت میں آیا ہے نیب نے تمام تر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے دوہزار آر سے اب تک کون کون سے افتان تاہیناد رہے پروجیکٹ دارے کی بدلی کے لیے کر تمام تر داریکٹرز کے نام طلب کیے گئے ہیں اس پروجیکٹ کی پی سی ون نظر فنی پی سی ون فن کے اجراء اقراجات کی تفصیلات بھی طلب کیئے ہیں نیب نے یہ نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیئے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ لیاری ایکپریس بی کے نام پر کن کن اکاؤنٹ بینکوں میں سے ایک کانک اکاؤنٹ کھولے گئے سب بتایا جائے بہت شکریہ آپ کا سنجیہ سادوانی اسلامباد میں اسپطالوں کی کمی پر از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نیپ پر برہم چیف جسٹس نے کھڑی کھڑی سنا دی چیئرمن نیپ کو چیمبر میں طلب کر لیا سی ڈی اے کو چوبیس گھنٹے میں اسپطال کے لیے دو سو سنتیس اکڑ ارازی لوٹ کرنے کا حکم دے دیا اسلامباد سے زلکرنین اقبال ریپورٹ کریں گے اسلامباد میں اسپطالوں کی کمی کاس خود نوٹس کیس عدالتی تلبی پر نیپ کیف سی ڈی اے سربراہ اور پروسیکیوٹر جنرل نیپ ان شیمبر سمات میں پہنچ گئے نیپ اکام نے بتایا سی ڈی اے کو زمین منتقلی روکنے کی کوئی ہدایت نہیں دی بس معاملے کی اندرونی انکوائری کی جا رہی ہے نیپ کی وضاہ سن کر چیف جسٹس جی ڈی اے کے ممبر سٹیٹ پر برس پڑے کہا خوشحال خان نے پہلے بھی عدالت کو گمراہ کیا ممبر سٹیٹ کی تبدیلی کے لیے وزریعظم کو خط لکھنے کی ہدایت جاری کر دی عدالت کا نرسنگ انیورسٹی کے لیے دو سو سنتیس اکڑ ارازی فوری الارٹ کرنے کا حکم سی ڈی اے حکام نے کہا زمین منتقلی کے لیے تو بورڈ میٹنگ ضروری ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا آج ہی میٹنگ کر کے فیصلہ کریں اور عدالت کو رپورٹ بھی دی جائے اس سے پہلے سماعت میں عدالت نے چوبیس گھنٹے میں زمین الارٹ نہ کرنے پر چیرمن سی ڈی اے کے خلاف توہی نے عدالت کی کاروائی کا انتباہ کیا تھا جبکہ نیپ کی خود کھچائی کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا اور اب شامل کرتے ہیں ایک ایسی خبر جس سے تمام والدین خوش ہو جائیں گے نیجی سکولوں کی فیسوں میں کمی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بڑی وضحہ سامنے آگئی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہے کہ فیسوں میں بیس فیصد کمی کا اطلاق صرف بائیس بڑے سکولوں پر نہیں ملک کے تمام نیجی سکولوں پر ہوگا اسلام آباسے زلقنین اقبال کی رپورٹ ملک بھر کے نیجی سکول فیسوں میں بیس فیصد کمی کے پابند گرمیوں کی چھٹیوں میں وصول کی گئی آدھی فیز بھی واپس یا ایڈجیسٹ کرنا ہوگی چیف جسٹس ساکیم نصار نے اہم معاملے پر دو ٹوک وضاحت کر دی چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ بلکل واضح ہے سکولوں کی فیسوں میں کمی کا اطلاق صرف بائیس بڑے سکول نہیں بلکہ ملک بھر کے تمام نیجی سکولوں پر ہوگا عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ کوئی نیجی سکول ہرگز بند نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی طالب علم کو نکال جائے گا فیسے کم کرنے کی عدالتی حکامات پر شہری خوش ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اضافی فیس واپس بھی کی گئی ہے تعلیم کو کامن کرنے کے لیے یہ سپریم کورٹ کا بہت اچھا سٹیپ ہے بلکہ اور مزید اس میں نظر سانی ہونی چاہیے مزید اس کو چاہیے کہ ان کی پرسنٹیج کو مزید ڈاؤن کریں کیونکہ دیکھیں یہ مونوپولی تھی پرائیویڈ سکول کی مونوپولی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے اتنی تنخواہ نہیں بڑھتی جتنی فیسیں بڑھتی ہیں کہاں سے افورڈ کر سکیں گے کائنٹلی آپ اس بات کو دیکھیں اگر کسی نے کنسیڈر کیا ہے تینکس چیف جسٹس صاحب جس نے یہ کنسیڈر کیا ہے اس سے والدین کا جو ہے وہ بوجھ ہلکا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بھی وہ والدین فیسے دے دے کے تھک چکے ہیں ان کو بھی تھوڑا سکون کا سانس آئے گا سپریم کورٹ نے جو دیسیجن بھی ہے بہت اچھا دیسیجن ہے اور سکول کی جو فیکیلیٹی ہے جتنے بھی سکول سے ان کو یہ پریویس ایکسپنس میں ایڈیس کرنا چاہیے تاکہ اسے والدین کو فائدہ ہوا تینکیو سو مچ یہ بہت اچھا کام ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ ہے سکول کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ جو پہلے ہی والدین پر بہت زیادہ بیلٹن ہوتا ہے تو یہ فیصے کم کرنے سے ہمیں بہت زیادہ خوش ہوئی ہے سانگڑ کے اسازہ نے سائنٹیفیک اینڈ کلچرل فیسٹیول کو مزاق منا ڈالا تالبلموں کو بولی وڈ کے گانوں پر رخص کروا دیا فیصل خان کے رپورٹ یہ کہاں سے سائنٹیفیک اینڈ کلچر فیسٹیول لگ رہا ہے یہ ہماری ثقافت کا حصہ تو نہیں قلبہ کو بولی وڈ کے گانوں پر رخص کروایا جا رہا ہے پنڈال کھچا کھج بھرا نظر آ رہا ہے یہ سانگڑ میں کیا ہو رہا ہے کوئی بولنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اساتذہ نامناسب انداز میں رخص کرنے والے طلبہ پر پیسے لٹاتے رہے ستم بالا ہے ستم یہ کہ ایسسٹن کمیشنر سانگڑ نے تو پروگرام کروانے پر ڈیڈیو کو تعریفی سنت بھی دے ڈالی جامعہ کراچی کی طالبہ کو حراسہ کیے جانے کا معاملہ سبائی محتصب کی جانب سے لیکچرار حسن عباس کی سزا پر کیا کرنا ہے وائس چانسلر نے مشابرت کے لیے گورنر اور وزیر علا سندھ کو مشابرتی خط لکھ دیا سبائی محتصب نے لیکچرار حسن عباس کو ملازمت سے برطرف اور پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا رکھی ہے گزشتہ روز جامعہ کی جانب سے بلائے جانے والے اجلاس میں متعدد ممبران خیر حاضر تھے جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا بائنڈنگ ہے امبرسمن کی طرف سے کہ ہمیں فیصلہ امیجیٹلی کرنا ہے مگر یہ ایک جن صاحب پر خلاف فیصلہ کرنا ہے وہ ہائی کورٹ میں پیٹیشن جمع کر آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی ہائی کورٹ ان کی پیٹیشن انٹرٹین کر لی ہے تو اس وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کنفیوشن ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وضاحت مانگ لیں اس کے لیے ہم نے امبرسمن کو بھی خد لکھا ہے ٹی فیصلہ صاحب کو بھی خد لکھا ہے گناہ صاحب کو بھی خد لکھا ہے لاہور میں بچیوں سے زیادتی اور غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے والے ملزم نے جرم کا اطراف کر لیا ہے امداد نامی شخص کے موبائل سے ایک ہزار ویڈیوز اور تصاویر ملی ہیں ایف آئی اے حکام بیرون ملک رابطوں پر بھی تفتیش کر رہے ہیں ریاض احمد کی رپورٹ گم سن بچیوں سے زیادتی اور ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کا کیس ایف آئی اے کی تفتیش پر ملزم نے مکھ کھول دیا ملزم کے زیر استعمال موبائل سے غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر بھی مل گئیں امداد کو دو دن پہلے بدامی باگ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ملزم انتہائی ڈھٹائی سے اپنے جرم کا اطراف کر رہا ہے ایف آئی اے حکام کے مطابق پنجاب میں بچوں سے زیادتی اور غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کا یہ پانچواں کیس ہے اور تمام واقعات میں ملدمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے کیمرمنزی شان یوسف کے ساتھ ریاض احمد سما لاہور کراچی سے اسلام بات جانے والی پی آئی اے کی پرواز پانچ گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی مسافر تیارے میں ہی محسور ہو گئے شدید گھٹن اور حبس کے باوجود بھی پانی نہیں دیا گیا اشرف خان کی ریپورٹ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے کام نرالے کراچی سے اسلام بات جانا تھا مگر پی آئی اے والوں نے حد کر دی پی کے تری ہنڈیٹ کے تین سو مسافروں کو بند جہاد میں گھنٹوں بتانے پڑے نہ ہوا نہ پینے کے لیے پانی مسافر بے حال ہو گئے شدید گرمی اور پیاس کی عالم کے در پریشان ہے عملے کی طرف سے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اور مسافروں کو پانی تک نہیں پوچھا گیا صبح سات بجے روانہ ہونا تھا مگر پانچ گھنٹے کی تاخیر سے منزل کے لیے نکلے پی آئی اے ترجمان کے مطابق فلائٹ تکنیکی وجوہات کی بنا پر تاخیر کا چکار ہوئی دوسری جانب پائلٹ لائسنس میں بھی مبینہ ہیر پیر کا انکشاف ہوا سیویل ایوییشن نے بارہ پائلٹس کے ائر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس فوری طور پر موتل کر دیئے جس میں پی آئی اے سمیت نیجی ائر لائن کے پائلٹس شامل ہیں وجہ بنی قانون کی خلاف وردی ای ٹی پی ایل کے حامل پائلٹس کو سات روز میں تحریلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی اشرف خان ساما کراچی اور اب بات کرتے ہیں ملک کے دوسرے طویل القامت شخصی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نصیر سمرو کو سینے اور پھیپڑوں کا آرزہ لاحق ہے مرس ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن اسے بڑھنے سے روکا ضرور جا سکتا ہے کراچی سے شفقت عزیز کی ریپورٹ پاکستان کے طویل القامت چھالیس سالہ نصیر سمرو جنہیں سینے اور پھیپڑوں کا آرزہ لاحق ہو گیا نصیر سمرو کا گلستان جہور کے نجی اسپتال میں علاج جاری ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسے مرد کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے لیکن مکمل ٹھیک ہونا ممکن نہیں لمبے لوگوں کی بیماریاں الگ نویت کی ہوتی ہیں آئی ایڈی کو ہم اپنی زبان میں لنگس کی جکڑا نوردو زبان میں کہتے ہیں یہ عمل شروع ہوتا ہے لنگس کے نچلے اسے سے اور یہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے جو عمل ہو چکا ہوتا ہے ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ہم اس عمل کی رفتار کو بتدری سلو کر سکتے ہیں نصیر سمرو کہتے ہیں کہ تندرست ہونے کے بعد ملازمت پر جاؤں گا نجی اسپتال میں نصیر سمرو کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ نصیر سمرو وقتن فوقتن علاج کے لیے یہاں آتے ہیں کیمرابین محسن علی کے ساتھ شفقت عزیز سامہ کراچی گجرہ والا میں باسر افراد نے خواتین سمیت چھ افراد کو مار مار کر لہو لہان کر دیا فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود مرکزی ملزمان نہیں پکڑے جا سکے محسن خالد کی ریپورٹ گجرہ والا کے نواہی علاقے لدیا والا وڑائش میں صفا کی اتقید دیا باسر افراد نے زمین کے ترازے پر محنت کش کے گھر پر دھاوہ بول دیا ملزمان نے ڈنڈوں اور ایٹوں سے تشدد کر کے خواتین سمیت چھ افراد کو زمین کر دیا واقع ایک اور چھے روز گزرنے کے باوجود پولس مرکزی ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سما گجرہ والا اب آپ کو یہ بتائیں کہ رفاہی پلوٹ اور کھیل کے میدان پر شادی ہالز نہیں چلیں گے عدالتی حکامات پر مسلم جم خانہ کو تقریبات کے لیے بند کر دیا ہے اسی پر مزید بتائیں گے اب سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچنے والے سما کے نمائندے محمد علی حفیظ علی بتائیے جی کراچی کے شہری شادی حال بک کروانے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لیں کہ شادی حال رفاہی پلوٹ اور کھیل کے میدان پر تو نہیں تعمیر ہے گورنرہ اس کے سامنے چالیس بڑھ سے قائم مسلم جم خانہ کے اندر قائم جو ہال تھے وہ بند کر دی گئے اس کی نوع شادی حال کی بکنگ کروائی تھی مسلم جم خانہ میں ایک شہری موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے آج میرے بھائی کا ولیمت تھا تو ہم بکنگ کروائی تھی ہم نے مسلم جم خانہ دیوان سدر روڈ پر جو واقعہ ہے تو ہم نے وہاں معلوم کیا تو وہاں عدالتی حکوم آیا تھا کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا کہ آج وہاں پر شادی نہیں ہوگی آپ نے مسلم جم خانہ بن کر آیا تو یہاں وائیم سی گراؤنڈ کے باہر کیوں کھڑے ہوئے ہیں آپ یہاں پر وہاں سے بند ہونے کے بعد ارجنٹ بیسیس پر میں وائیم سی آیا تو وائیم سی میں بھی دیکھا تو تالے لگے ہیں دیکھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے مسلم جم خانہ بن کو جواب دے دیا گیا تو اچانکہ یہ قریبی قائم وائیم سی گراؤنڈ میں آئے یہاں پر جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی شادی کی تقریبات جو ہے وہ اب نہیں ہوں گی کیم سی حکام کا یہ کہنا ہے کہ شہری جو ہے خیال کریں شادی حال پہلے بک کرمائے سے پہلے چیک کر لیں کہ شادی حال کس جگہ قائم ہے جبکہ شادی حال ایسویشن کے جو صدر ہیں انیسو حسن ان سے ہماری بات ہے ان کا کہنا ہے کہ تین سو شادی حال کراچی ملسٹرڈ ہیں اس کے علاوہ جو قائم ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جی جی بہت شکریہ آپ کا محمد علی حفیظ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ادھر اسلام آباد کے چڑیا گھر میں جانور مرنے لگے ہیں ایک ہفتے میں تین نیل گائیں ہلاک ہو گئی ہیں وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں اسلام آباد سے حبیب احمد سخت جاڑے میں ناکافی حفاظتی انتظامات یا کچھ اور اسلام آباد کے چڑیا گھر میں جانوروں پر قیامت ٹوٹ پڑی ایک ہفتے میں تین نیل گائیں موت کے موں میں جا پہنچیں دو کی حالت تشویشناک کمیاب نیل گائی کی حلاکتوں پر چڑیا گھر کی سیر کو آنے والے صحب پریشان کہتے ہیں جو جنوروں کی حفاظت نہ کر سکے اسے انہیں قید کرنے کا بھی کوئی حق نہیں جیسے نیل گائیں ہیں یہ پہچانی جاتی ہے ابھی ہم نے سنا ہے کہ تین چار دن پہلے ہی ان کی دیتھ ہوئی ہے بدل تو یہ موسم کی وجہ سے ان کی یہاں پر دیکھ بال نہیں کر سکتے تو یہ ادھر آگے پیچھے جنگل ہے کھولے چھوڑ دیا جائے ان کو کہ وہاں پر یہ اپنی کیر خود کر سکتے ہیں اکومت سے اپیل ہے کہ سپیشلی یہاں پر دو ابھی بیمار ہیں انتظامیہ کیمرے کے سامنے موقف دینے سے گریزاں چیڑیا گھر کے ڈپٹی ڈریکٹر ڈاکٹر بلال کہتے ہیں ہلاک ہونے والی نیل گائیوں کے نمونے لابیٹری بجوا دیئے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی امواد کی وجہ معلوم ہو سکے گی کیمرہ میں راہیل قریشی کے ساتھ حبیب احمد سما اسلام آباد یہاں آپ کو ایک اچھی خبر دیں کہ محکمہ موسمیات نے جنوری میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے ملک میں روامہ معمول کے مطابق بارشوں ہوں گی مزید جانتے ہیں سم اگرمائندے محمد لقمان ہمارے ساتھ موجود ہے محمد لقمان بتائیے گا کہ بادل جم کر برسیں گے اس کو جنوری کے بارے میں جاری کی ہے اور اس ایڈوائزری کے مطابق جنوری میں معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی اور خاص طور پر شمالی پنجاب بستی پنجاب اور ملک کے بالا علاقے جن میں گلگت بلتستان کشمیر اور کیپی ہیں ان میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوگی اور جنوری پنجاب میں معمول سے کم بارشیں ہوگی اسے دوران میں بستی جنوری پنجاب اور پشاور اور ہزارہ رویل میں دوند بھی پڑھتی رہے گی لیکن یہ دوند اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی اب تک پڑھ چکی ہے بہت شکریہ آپ کا محمد لقمان اور مری میں میوزک، ناچگانہ اور غلگپارہ اب نہیں چلے گا مقامی انتظامیہ نے سیاہوں کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات روکنے کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے سیاہ اس پر کیا کہتے ہیں یہ جانیں گے آبید علی کی ریپورٹ میں ملکہ کوسار نے سفید چادر کیا اوڑھی سیاہوں کی بڑی تعداد نے مری کا رخ کر لیا لیکن خبردار اب یہاں بلند آواز میں میوزک، ناچگانہ، غلگپارہ نہیں چلے گا دفعہ 144 لگنے سے کچھ منچلوں کے ارمانوں پر تو آوز پڑی ہوگی لیکن اکثریت ہے بڑی مطمئن موسم موسم، ماحول محفوظ اس پر برف باری کا بھی امکان سیاہوں کے تو مانو مزے آگئے دفعہ 144 صرف جی پی او چوک پر نافذ ہے انتظامیہ کا کہنے ہے اسی لئے تو اب یہاں نہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور نہ ہی لوگ گتھم گتھا کامرمین فیصل مسعود یوسف زی کے ساتھ عابید علی سما مری مدر فیصل آباد میں کبرڈی چیمپینشپ کا میدان سجا ہمسائے ممالک کی ٹیمیں میدان میں اترین تو شائقین نے بھرپور استقبال کیا یوسف چیما کی رپورٹ فیصل آباد میں کبرڈی کا میلہ سج کیا نیشنل کبرڈی چیمپینشپ میں ایران اور بہارت کی ٹیموں کی انٹری ایک باز ٹیڈیم میں آج دوسرے روز چھے میچز کھیلے گئے جو سوئی ناؤدرن گیس ائر فوس ایچی سی واپڈا اور پولیس نے جیتے غیر ملکی کھلاڑیوں نے چیمپینشپ کے انتظامات کو سراہا آج وام اپ میچ میں پاکستان نے ایران کو شکست دی بھارتی کبرڈی ٹیم کے کوچ نے کل کے میچ کو اہم قرار دے دیا زل انتظامیہ کی جانب سے کبرڈی چیمپینشپ کی سیکیورٹی کے لیے غیر ممولی انتظامات کیے گئے ہیں کیمروہ مین رزوان سابری کے ساتھ یوسف چیمہ سما فیصلہ بات